مدرماترین شادی نے فرمایا خطابت ابلاغ کی میراج کا نام ہے جس سے دماغوں میں افکار کو راہ ملتی اور دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے تقریر الفاظ اور مطالب کی مینہ کاری ہے واز عقیدہ کی آبیاری ہے پارلمانی تقریر افہام و تفہیم کی نمیش ہے مذاکرے یا مبیسے افکار و ازہان کی شترنج ہیں پبلک سپیکنگ کے مطالب فرمایا کہ شولہ اور شبنم کا عمیختہ ہے اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں انسانوں کے سار اکٹھے کر کے ان کے قدم ملا دینا خطابت کی انتہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرماترین آج ہم آپ کے ساتھ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی چاند ایسی یادیں شیئر کرنے والے ہیں جو امید ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر ان بادوں میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بہت سارے رستے اور بہت سارے سبق مل سکتے ہیں مدرماترین شاہ جی کے بدولت مہاتمہ گاندی پنڈت جوہر لال نہرو مولانا ابو کلام ازاد اور بعض دوسرے مشاہری سے ملنے کا مفصل موقع ملا ان سے یہ پہلی ملاقاتیں نہ تھی لیکن شاہ جی سے ان کے تعلقات کا اندازہ ہو گیا ان نیجی محفلو سے بعض ایسی باتیں معلوم ہوئیں جو اکثر و بیشتر عوام میں نہیں آتی ہیں مدرماترین مہاتمہ گاندی نے عزیز الرحمان کی معارفت انہیں یاد کیا اور وہ تاریخ مکررہ پر ان کے ہاں آدھا گھنٹا رہے مدرماترین شاہ جی سے بڑھ کر وقت کا کوئی دشمن نہ تھا وہ اس باب میں کسی پبندی کو ملحوظ نہ رکھتے گاندی جی کے ہاں پہنچے تو ٹھیک وقت بھر لیکن وہاں ملکی مسائل کے بجائے سورہ اخلاص کی تفسیر لے بیٹھے مدرماترین گاندی جی اپنی پراتھنا میں علاوہ اپنی دعاوں کے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے مدرماترین شاہ جی نے ان سے کہا ان سورتوں کے معنی میں اب کس کے ترجمہ پر انحصار کرتے ہیں گاندی جی نے کہا دونوں سورتوں کے معنی بیان کرتے وقت مولانا ابوالکلام ازاد کا ترجمہ ملحوظ رکھتا ہوں فرمایا شاہ عبدالقادر کا ترجمہ دیکھا ہے کہنے لگے ہاں فرمایا انہوں نے سورہ فاتحہ کا جو لفظی ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ سہل ہے غرض اس بیان و کلام میں 29 منٹ نکل گئے ایک منٹ باقی تا ہم چاہتے تھے کہ شاہ جی گاندی جی سے پیش آمدہ مسائل سے متعلق معلوم کر کہ وزارتی مشن سے گفتگو کس مرلے میں داخل ہوئی ہے لیکن وہ ترجمہ کی بحث کو چھیڑ کے بیٹھ گئے مدرماترین عزیز الرمان نے کہا شاہ جی وقت ہو گیا ہے شاہ جی نے فرمایا چھوڑو میرے اور مہاتمہ جی کے درمیان کوئی وقت نہیں پورے تیس منٹ ہو گئے تو شاہ جی کا فکر ابھی ادورہ ہی تھا کہ مہاتمہ جی مسکراتے ہوئے اٹھ گئے اچھا شاہ جی پراتھنا کا وقت ہو گیا ہے میں جاتا ہوں یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے گاندی جی موٹر پر سوار ہو کر لیلہ گراؤڈ میں چلے گئے جہاں وہ ہر روز شام پانچ بجے پراتھنا کرتے اور بعض ملکی مسائل پر ہلکے پھلکے اشارے کرتے اور سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے مطرم نادرین ایک موقع پر شاہ جی وہابی ہونے کی زد میں آگئے دیرہ غازی خان میں ختم نبوت کے مسئلہ پر تقریر کر رہے تھے حضرت جی ہم جو مزار اور گمبت بناتے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے مجمع پیر و پرست اور قبر پرست تھا فرمایا روزہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے گمبت خزرہ تلے سونے والے کا اس کے بعد کوئی دوسرا روزہ شرک فن نبوہ ہے لوگ تھے کہ واہ واہ کر اٹھے سبحان اللہ جزاک اللہ فیدہ رین مطرم نادرین 1949 کے ابتدائی مہینوں کا ذکر ہے بمبئی میں احرار کنفرنس تھی حافظ علی بہادر مرہوم نے بڑے تھاٹ کا انتظام کیا راکم کے چند احباب جو وہاں فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور قدرت نے انہیں پنجابی حسن دے رکھا تھا راکم کو ملنے آئے راکم نے شاہ جی کو بھی بلائیا شاہ جی نے ان سے محفل جمالی اور زمانہ بھر کی باتیں زیر بحث آگئیں ایک نوجوان نے جو کسی فلم میں سائیڈ ہیرو تھا شاہ جی سے کہا ہندو مسلم اتحاد نہ قابل عمل ہے شاہ جی نے کہا ہاں بھی تم بھی ٹھیک کہتے ہو واقعی اتحاد سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں البتہ پیٹ کے لیے ہو تو خطرناک نہیں ازادی کے لیے ہو تو خطرناک ہے فلمی سنت میں ہیرو ہندو ہو اور ہیروین مسلمان تو وہ اتحاد قابل عمل ہے لیکن قومی سیاست میں اتا اللہ شاہ بخاری پندت نہرو سے قدم ملا کر چلے اور مقصود انگریزوں کی غلامی ختم کرنا ہو تو اس سے بڑھ کر بھلا کیا چیز خطرناک ہو سکتی ہے پہلی جنگ عظیم میں انگریزی فوج کے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے بیرو نے ملک شانہ بشانہ خون بہایا اور دوسروں کو غلام بنانے کیلئے خون بہایا وہ قابل عمل تھا اور اس سے کوئی خطرہ نہ تھا لیکن جلیہ نوارہ باغ میں مشترکہ خون اتنے میں مولانا حبیب الرمان لدھیانوی وارد ہو گئے کیا کرتے ہو مولانا جلالی طبیعت کے زہد خشک تھے شاہ جی جمالی طبیعت کے باغ بہار انسان تھے انہوں نے آتے ہی سوال کیا یہ کون لوگ ہیں شاہ جی نے فرمایا یہ جببہ وطار کے دشمن ہیں مولانا نے کہا تو آپ انہیں کیوں سمیٹ کے بیٹھیں شاہ جی نے فرمایا جی نہیں میں ان کے نرگا میں ہوں چھوڑیے ان کو لوگ جلسہ گاہ میں انتظار کر رہے ہیں شاہ جی نے فرمایا آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں مطرم ناظرین اسے وقت کسی نے مولانا سے کہا یہ جو نوجوان فلم میں کام کرتے ہیں شاہ جی کو ملنے آئے ہیں مولانا نوجوان سے مخاطب ہو کر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہی رہتے ہیں مولانا نے کہا کیا شغل ہے انہوں نے کہا ہم فلم میں کام کرتے ہیں مولانا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے مطرم ناظرین شاہ جی کے ہاتھ مضمون آ گیا دین سے تعصب دوسری چیز دین میں تشدد یہی وجہ ہے کہ پہلی چیز سے دین کی دعوت ختم ہو گئی دوسری چیز سے نوجوان باغی ہو رہے ہیں ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا شاہ جی مولانا حبیب الرحمن لی دیانوی کے لا حول نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے ورنہ ہم نے آپ کی شخصیہ سے جو تعصو رخص کیا یہ تھا کہ آپ سے دار و رسن نام کی ایک پکچر کا ہیرو بننے کی خواہش کریں کیونکہ آپ کی صورت حضر یسو مسیح سے ملتی جلتی ہے شاہ جی کھل کھلا کر ہس پڑے فرمایا خوب ہے میاں خود گدو گیسو میں رہو اور ہمارے لیے وہاں بھی دار و رسن اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی عزمیش ہے کہ مانی کیا تھے مدرم ناظرین وہ نوجوان شاہ جی کی گل افشانیوں سے مصور تھے رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چمنا چاہا تو ہاتھ کھینچ لیا فرمایا اگر دامن پکڑ لیا تو چھڑایا نہ جائے گا اتنے میں مولانا حبیب الرحمان کے فرزند مولی خلیل الرحمان آگئے کہ اببہ بلا رہے ہیں مجمع ٹکٹکی باندھے بیٹھا ہے اور آپ کی انتظار میں شاہ جی نے مصافحہ کیا اور خلیل الرحمان کے ساتھ چلے گئے مدرم ناظرین شاہ جی نے فرمایا عمر بھر قرآن سناتا رہا ہوں میں نے جس محاذ پر کام کیا قرآن ساتھ رکھا اور کبھی افترا کے بین المسلمین کے لئے استعمال نہیں کیا اس سے انسانوں کو لڑایا نہیں ملایا ہے اگر دنیا سے کرتاس و قلم ختم ہو جائے تو بھی یہ کتاب جون کی تون رہے گی یہ سینوں کی کتاب ہے دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت اتنی نہیں ہوئی جتنا قرآن کے حافظ ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں مجھے فکر و نظر کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن اول میں گھومتا ہے جس کتاب سے انسان میں فکر و استغناہ اور جہد و غیرت پیدا ہو وہ سب سے بڑی کتاب ہے اور قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں انبیاء نہ آتے تو کہنات ایک ایسی کتاب ہوتی جس کے ابتدائی اور آخری صفحات کھو گئے ہو یہ چیز انبیاء ہی کی معرفت بنی نوے انسان کو ملی ہے کہ انسان اور اس کے رب کے مابین رشتہ کیا ہے فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قیم شدہ معاشرے کے ابتدائی فرد تھے انہیں دعوت رسول ہی نے تیار نہیں کیا تھا بلکہ ان کی تربیت میں نگاہ رسول شامل تھی جو لوگ ان مقدس ہستیوں پر اتراز کرتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر اپنے رفقہ کو بنانے اور پہچاننے سے قصر رہا اس طرح وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقہ کے دل میں قرآن نہ اتار سکے تو پھر کون رہ جاتا ہے جس کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کے بدولک فلان عہد کے انسانوں نے اپنے تائیں اسلام کی سپورد کیا تھا ایک موقع پر کسی نے سوال کیا شادی حضر عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے فرمایا اس قسم کے سوال نہ کیا کرو سوالات میں چور ہو تو دل کافر ہو جاتا ہے ختیجہ محمد بن عبداللہ کی بیوی اور عیشہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی امہات المومنین سے متعلق دل کا چور نکال دو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ ہی کے حجرہ میں آرام فرما رہے ہیں اور عیشہ رضی اللہ تعالی ہی کے لیے جبرائیل نے قرآن کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر صفائی دی ہے جو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین میں آخری خلیفہ کیوں تھے تو گویا ان کے نزدیک آخری ہونا بمنزلہ احانت ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے مدرم ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سے سمجھ اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے مدرم ناظرین بخاری کون تھا پارٹ ٹو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو محصول ہو جائے گا یہ باتیں ہم اس پارٹ میں شامل نہیں کر سکتے تھے اس لئے اس کے لئے الگ ویڈیو بنانی پڑی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 موسیقی